حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنا ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے نمبر پاند اس کی طرف رشتہ بیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو اس کا مہر آسان ہو جانے بہت زیادہ پچیدہ نہ ہو نمبر تی اس کے ہاں بچوں کی پیدائیس میں آسانی ہو جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں محبت کو دعوت دی تھی ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر مکلی تو گھر کے باہر این اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا عورت کہنے لگی میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں چلے اندر چلے میں آپ لوگوں کو خانہ دیتی ہوں ان بزرگوں نے پوچھا کیا گھر کا مالک موجود ہے عورت کہنے لگی نہیں وہ گھر پر موجود نہیں انہوں نے جواب دیا پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے رات کو جب خانہ گھر آیا تو عورت نے اس سے سارے معاملے کی خبر دی وہ کہنے لگا انہیں اندر لے کر آؤ عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا انہوں نے جواب دیا ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے عورت نے پوچھا وہ کیوں ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی اس کا نام مال ہے اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور اس کا نام کامیابی ہے اور دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور میرا نام محبت ہے یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خاند کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئے عورت نے آخر خاند کو سارا ماجرہ سنایا وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائی گی عورت نے خاند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کیوں نہ کامیابی کو دعوت دیں میہ بیوی کی جیے باتیں ان کی بہو گھر کے ایک کونے میں بیٹی سن رہی تھی اس نے جلدی سے اپنی رائے دی کیوں نہ ہم محبت کو بلا لیں اور ہمارا گھرانا پیاروں محبت سے بھر جائے خاند کہنے لگا بہو کی نصیت مان لیتے ہیں جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ عورت باہر آئی اور بولی آپ میں سے محبت کون ہے وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرط بکشے گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے عورت حیران و پرشان ان کا مو دیکھنے لگی عورت نے مال اور کامیابی سے کہا میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں؟ دونوں نے جواب دیا اگر تم مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے لیکن تم نے چونکہ محبت کو بلایا ہے یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملے گی اپنے دل میں اور اپنی عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجئے آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے یاد رکھئے اگر آپ محبت کے ساتھ دوسرے سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراغ کیسی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کیلئے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا نا پسندیدہ بناتے رہتے ہیں الفاظ خوشبو کی طرح محول کو پتر کرتے ہیں اچھائی کی طرف لے جانے والا خیال برائی کی طرف لے جانے والی حقیقت سے اچھا ہے ایک سمجھدار شخص دوسرے نا سمجھ کو جانتا ہے کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی نا سمجھ تھا لیکن ایک نا سمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دانا نہ سمجھے خالی پیٹ خالی جیب اور چھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا خوشی بھی عجیب ہے ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیچ کر اپنے مزاج میں صبر کی عادت ڈال لیں بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی جن کا پروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا ورنہ یہ تم سے دور بھاگے گی دولت کی لالچ کو دل سے نکال دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو خانہ کھاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے وفا کا تعلق مرد یا عورت نہیں اس کا تعلق طبیعت دربیت اور نیت سے ہے مرد بھی عجیب ہے محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے عورت بھی عجیب ہے جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے انسان کے خلوص کا بھی اس دن پتا چلتا ہے جس دن اس کے پاس دولت آئی ہے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو باہر لوگوں سے تو اچھے اخلاق کی باتیں کرتا ہے مگر اس کے گھر والے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے پھر ساری زن کی پشتاتا ہے پر عورت نہیں چھوڑتی لیکن جب چھوڑتی ہے پھر پشتاتی نہیں عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کیسا ہونا چاہیے ایک اچھا مرد اور شہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے جو روٹی کپڑا اور گھر دے کر احسان نہ جتواتا ہو بلکہ شکر گزار نظر آتا ہو جو وحشت کے گوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انعا کی دجیاں نہیں اڑاتا جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے جو اپنی انعا کی تسکین کیلئے عورت کی عزت نفس کو کچھلتا نہیں مرد جس عورت کو چاہتا ہے اسے چھپا کر رکھتا ہے جس پر کسی دوسرے کی نظر نہیں پڑھنے دینا چاہتا اور جس عورت کی وہ لوگوں کی نظروں سے چھپاتا نہیں وہ اس کے دل میں اتری نہیں ہوتی دنیا میں صرف بورے لوگ نہیں ہوتے اگر اچھا ساتھی مل جائے تو زندگی کا سفر پولوں کے رستے کا سفر بن جاتا ہے لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے خالی پیٹ خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا شادی سے پہلے اور دولت اور مرد خوبصورتی کو ترجی دیتے ہیں شادی کے بعد سیرت میں سب کچھ لگتی ہے اگر کوئی دل سے نہیں لکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کی یاد اس لیے نہیں نکال رہا ہے تو اس میں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم اپنی دعاوں کا سنسلہ جاری رکھو کیونکہ دعا سے تقدیر بدل دی جاتی ہے